آئی پیل دو ہزار تئیس میں پہلا کوالی فائر مقابلہ چننے سوپر کنگز بنام گجرہ ٹائٹنز کے بیچ چپ آف کے مہدان پر خیلہ جا رہا ہے اس مقابلے میں گجرہ کی کپتان ہاردک پانڈیا نے ٹال جیتنے کے بعد پہلے چیز کرنے کا فیصلہ کیا گجرہ کی ٹیم چیز کے لیے جانے چاہتی ہے اور ہاردک پانڈیا نے اتنے بڑے مقابلے میں اپنا کمفرٹیبل زون چنا اس مقابلے میں پہلے گنباز ہی کرتے ہوئے گجرہ کی ٹیم نے چننے کو بیک فوٹ پر لگ بھگ کھڑا ہی کر دیا تھا لیکن آج گجرہ کے یوہ گنباز درشن نال کنڈے سے اتنے بڑے مقابلے میں بھاری گلتی ہوئی جس کا پرنام گجرہ کو مقابلے میں بھوگت نہ پڑا دراصل میں یش دیال کی جگہاں پر ہاردک پانڈیا نے پلے آف کے پہلے کوالی فائر مقابلے میں درشن نال کنڈے کو ٹیم میں شامل گیا درشن کو اس مقابلے کا دوسرا اوور ملا اور جو کی ان کے سپیل کا پہلا اوور تھا لیکن یہاں سب ہی کو حیران کرتے ہوئے اور ہاردک پانڈیا کو ایک اچھا کپتان ثابت کرتے ہوئے درشن نال کنڈے نے اپنے پہلے اوور کی تیسری ہی گین پر روتو راج گائے کوارڈ کو آؤٹ کر دیا چننے پانچ رنوں پر اپنا پہلا وکٹ گبا چکی تھی اور درشن نال کنڈے تیسری گین پر وکٹ لے چکے تھے اور پلے آف کو یادگار بنا چکے تھے لیکن تب ہی ایمپائر نے انہی یاد دلا دیا کہ ان سے تو ایک بہت بڑی غلطی ہوگی دراصل میں درشن نال کنڈے دوارہ ڈالے گئی اوور کی تیسری گین نو بول تھی اور اس پر روتو راج گائے کوارڈ کو نہ کیول جیون دان ملا بلکہ ایک پری ہٹ بھی مل گیا پھر اس کے بعد جو روتو راج گائے کوارڈ نے کیا اس نے ہاردک پانڈیا کے جلے پر نمک چھڑک دیا اس کے بعد تو روتو راج گائے کوارڈ نے فری ہٹ پر دن دناتا چھکا لگایا اتنے ہی نہیں اگلی گین پر چوکا لگاتے ہوئے اوور میں پورے چودہ رن بھی بٹوڑے اسی کے ساتھ ہی یوبا پیسر جن پر کافی زیادہ ذمہ داری تھی ان کے پہلے ہی اوور میں چودہ رن بٹوڑتے ہوئے چننے کے شروع چاندار رہی بتاتے چلیں کہ نال کنڈے سے اس مقابلے کی تیسری گین پر بھاری گلتی ہوئی انہوں نے جس گین پر روتو راج گائے کوارڈ کا وکٹ نکالا دراصل میں وہ نو بول تھی اس طرح کی گلتی بڑے مقابلوں میں بھاری گلتی ثابت ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرتے ہوئے ہمارے چینل پانڈیا ہندی کو سبسکرائب کر لیں